سالیکم ڈیر فرینڈز اینڈ سونس وانس آگین عدل ازاز حمد آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہیں ڈیر سونس آج کے لکچر میں ہم بہت ہی سمپل اور بہت ہی آسان سا ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں آج کی اس شارٹ لکچر میں ڈیر سونس ہم بیکٹریل سپورس کے بات کرتے ہیں کہ بیکٹریہ کا جو سپورس ہے وہ کیا ہے اور ساتھ ساتھ میں مجھے کی جو ٹائفز ہیں انڈو سپورس کیا ہیں انڈو سپورس کی جس کو کہتے ہیں اگزو سپورس کیا ہے اگزو سپورس کے بارے میں بات کرتے ہیں انڈسس کے بات کرتے ہیں ڈیر سونس اگر واقعی آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس پوری ٹاپک کو لاز تک یعنی آپ لوگ سمجھیں اور اس کو کلیر کریں تو لاز تک لکچر لازمی دیکھیں تو سٹارٹ کرتے ہیں ڈیر سونس یہاں سے بیکٹریل سپورس ہیں بیکٹریل سپورس کا مطلب کیا ہے سب سے پہلے لفظ سپورس کا مطلب کیا ہے ایک ریزسٹنٹ باڈی ہے کس جس سے ریزسٹنٹ ہے ایٹ سے ریزسٹنٹ ہے ایٹ ریزسٹنٹ کا مطلب کیا ہے ایک ایسا باڈی جو اس پر ایٹ اثر نہ کرے ایسا باڈی جس پر کیمیکل اثر نہ کرے اور ایسا باڈی جو میٹابولیکلی ڈومیننٹ ہو ڈومیننٹ کا مطلب کیا ہو انکٹیو پوام میں ہو میٹابولیکلی وہ خاموش ہو تو اس طرح اس کو کہہ کھیتے ہیں میٹابولیکلی ڈومیننٹ باڈیز جس کے اندر میٹابولک شوہ نہ ہو یعنی اپنی آپ کو شوہ نہ کرتے ہیں خاموشی سے ایک انکٹیو پواہ میں موجود ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں میٹابولکلی ڈومیننٹ اور دوسرا اس کا سپورز کے بارے میں جو ہے پروڈیوز ڈیورنگ انپیوریبل کنڈیشن کب پروڈیوز ہوگا ایک انپیوریبل کنڈیشن میں ایک آئی ٹیمپریچر انوائرمنٹ میں یعنی انپیوریبل کنڈیشن جو بکچیا کو نقصان پہنچاتے ہیں ایک ایسا کنڈیشن میں جو ہے سپورز بنتا ہے ٹیمپریچر چینج ہو جائے پی ایچ چینج ہو جائے نیوٹرینٹس ایزنشل جو ہے لیک ہو جاتے ہیں جو نیوٹرینٹس ہیں جو بکٹیاک خوراک ہیں وہ کم ہو جائے تو اس وقت پھر کیا ہوگا سپورز بنتا ہے یا ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے تو پھر سپورز بنتا ہے وارٹر آویلیبلیٹی پر بھی ڈیپائن کرتا ہے وارٹر کی کمی جو ہے کم ہو جائے تو وہ بھی سپورز بنتا ہے آئیلی ریزیسٹنٹ باڈی پور در پروٹیکشن آب ڈینی جینو کیوں یہ اس کا کام کیا ہے دیرسو اس بہت ہی سمپل ہے کہ صرف آپ لوگ دیکھتے رہے سنتے رہے اور لکھتے رہے اور کچھ بھی نہیں اس میں کہ بھائی سپورز یہ کیسا ریزیسٹنٹ باڈی ہے جو ایٹ ریزیسٹنٹ ہے کیمیکل ریزیسٹنٹ ہے اور میٹابولی کے لیے جو ڈامیننٹ ہو انکٹو پار میں موجود ہو خاموش ہو دوسرا کب جب ٹپریچر چینج ہو جائے پی ایس چینج ہو جائے اور وارٹر آویلیبلیٹی جو ہے آئیلی ریزیسٹنٹ باڈی ہے کیوں آئیلی ریزیسٹنٹ ہے پروٹیکشن آب ڈینی کا جو جنوم ہے اس کا پروٹیکشن کر رہا ہے جب بیکٹریہ پر کوئی سخت آلات آتا ہے انپیوریبل کنڈیشن آتا ہے تو سپورز وہ بنا لیتے ہیں سپورز جس لئے بناتے ہیں تاکہ بیکٹریہ کا جو جنوم ہے جو ڈینی ہے اس کا پروٹیکشن کریں اب اس کا سٹرکچر دیکھتے ہیں سپورز کا سٹرکچر ہے پہلا جو ہے ایک لیئر ہے جس کو کہتے ہیں دوسرا لیئر جو ہے یہ لیئر جو ہے اس کو کہتے ہیں سپورکوٹ یہ پروٹین سے بنا ہوا ہے پروٹین لیئرز ہے سیوریل لیئرز اس کے اندر موجود ہوتے ہیں موٹن سا لیئر ہے جو پروٹین سے بنا ہوا ہے اس کے اندر مختلف سی انزائنز موجود ہیں یہ انزائنز کا کام کیا ہے کہ اس کا پروٹیکشن کرنا باہر سے جو کیمیکلز آ رہا ہے باہر سے جو ٹپ آلات اس پہ آ رہا ہے جو انوارمنٹ چینج آ رہا ہے تو وہ انزائنز کا پروٹیکشن کر رہا ہے درمیان میں جو لیئر ہے جو یہ ریا ہے اس کو کارٹکس کہتے ہیں وہ کارٹکس بنا ہوا ہے پپٹائیٹو گلائکین سے پپٹائیٹو گلائکین کا مطلب یہ ہے کہ ان ایک ایسا لیئر جس کے اندر فروٹین ان کاربوڈریٹ دونوں موجود ہوں getting my point بہت ہی سمپل ہے اب ساتھ ساتھ میں ایک اور لیئر ہے جس کو ہم گرام سلوال کہتے ہیں اور یا کھور وال بھی کہتے ہیں اس کو جو یہ لیئر ہے اور لاس میں جو ہے انر میمبرین موجود ہوتے ہیں درمیان بہت ہی سمپل ہے اور آسان سا ٹاپک ہے صرف آپ لوگ سنتے ہیں اب آتے ہیں انڈو سپور اگزو سپور انسیس کی طرح آتے ہیں تو یہاں سے یہ اس کی کلاسز ہیں اس کی جو ٹائپس ہیں سپورس کی انڈو سپور ناف سے سارے انڈو میز انسائیٹ وہ سپورس جو بکٹائیٹ کے اندر بنتا ہے یہ بیجٹیو سل ہے یہ کون سا سل ہے بیجٹیو سل ہے اور یہ اس کے اندر بن گیا سپورس بن گیا جو سپورس ہیں وہ انسائیٹ بن جاتے ہیں بیجٹیو کے اندر کب ان انپیوریبل کنڈیشن سم گرام پوزیٹیو بیکٹریا پروڈیوز کب کون پروڈیوز کرتا ہے کچھ گرام پوزیٹیو بیکٹریا چھو ہے اس کو پروڈیوز کرتا ہے پار دس سروائیول آف دہ بیکٹریا کیوں بکٹریا اپنے آپ کو بچانے کے لئے اپنے جنو کو بچانے کے لئے انسائیٹ جو سپورس بنا لیتے ہیں سٹیپس کیا ہے سٹیپس یاد کرو پوراں آپ کو انڈو سپور کلیر ہو جاتے ہیں پہلا لفظ یہ یاد رکھو کہ انڈو سپوری کیسا لفظ جہاں بھی بھی اقزام میں آیا تو آپ لوگ میرے باتوں کو جو ہے دماغ میرا کیا ایک ایسا سپور جو بیکٹریا کے اندر بنتا ہے کیوں بنتا ہے کیونکہ بیکٹریا کا جنو میں اس کا پروٹیکشن کے لئے اس کو ہفاظت کرتے ہیں سٹیپ کیا ہے اورجینل سیلز جو ہیں جو کوپی دیئر کروموسوم سب سے پہلے وہ اپنا جب اس پر انپیوریبل کنڈیشن آتی ہے یہ بیکٹریا ہے اس پر انپیوریبل کنڈیشن آیا ٹمپریچر چینج ہوا پیچ چینج ہوا یا واتر کم ہوا یا نیوٹرینز کا کمی ہوا پھر کیا کرتے ہیں بیکٹریا جو ہے اپنا پہلا سٹیپس میں بیکٹریا اپنے کروموسوم کا کوپی بنا لیتے ہیں ایک کروموسوم دو میکنوٹ ہوا ریفلیکشن ہوا دو کوپی بنایا ایک اینڈ پروڈیوس ٹپ سلوال اب یہ جو کوپی ہیں کروموسومس ہیں ایک کروموسومس اس طرف چلا گیا ایک کروموسومس اس طرف آیا اب اس کروموسومس کے اوپر کیا کرتے ہیں بیکٹریا جو ہے میٹابلک جو ہے ایک سخت لیر بنا لیتے ہیں اس کے اوپر اس کروموسومس کے اوپر میٹابلک ایکٹیوٹیز آئے ہو جاتے ہیں انکریز ہو جاتے ہیں میٹابلک تیز ہو جائے اس کے وجہ سے اس کے اوپر جو ہے ایک آئی لیر بن جاتا ہے پروٹین جو ہے ایک تپ سلوال بن جاتے ہیں اس کے عدر کیا ہے ایک جنوم ہے جنوم دو ہوا کافی بن گیا ایک جنوم کے اوپر جو ہے سلوال ایک اکٹر کے اندر سٹیپ ٹو میں کیا ہوں سٹاپ اپ میٹابولیزم میٹابولیزم کچھ ایکٹیوٹیز ہیں وہ سٹاپ ہو جاتے ہیں دیو ٹو ریمیو اپ وارٹر اور ساتھ ساتھ میں جو ہے وارٹر باہر نکالنا شروع کرتے ہیں میٹابولیزم جو ہے رک جاتے ہیں اور وارٹر باہر نکالنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ سیکنڈ سٹیپ ہے تیرڈ سٹیپ میں کیا ہوگا اورجنیل سل دس انٹیگریٹ ہجاتا ہے کیونکہ وارٹر جب ریمو ہو جاتے ہیں یہاں سے تو اورجنیل سل چھو ہے وہ دس انٹیگریٹ ہو جاتے ہیں جب اورجنیل سل ختم ہو جاتے ہیں تو یہاں پر صرف کیا چیزہ رہ جاتے ہیں سپورز رہ جاتے ہیں یہ سپورز ہے ٹپ لیئر ہے اس کے اوپر لیئر موجود ہوتے ہیں باقی بیکٹریہ ختم ہوا اور اس کے اندر بیکٹریہ کا کروموسومز موجود ہوتا ہے اب ڈس انٹیگریٹ ہوا پورسٹرپس میں جرمنیٹ انڈو سپورز ڈیورنگ فیوریبل کنڈیشنز اور دوبارہ اگر اس پر ایک نارمل آلات آتے ہیں تو دوبارہ یہ جو بیکٹریہ سلوال ہے جو سپور ہے یہ دوبارہ ورچنل بیکٹریہ میں کنورٹ ہو جاتے ہیں تو اس کو کیتے ہیں انڈو سپور بہت ہی سمپل یہ کس چیز میں ہوگا کس بیکٹریہ میں ہوگا ایک ہولائی میں ہوگا بہت ہی سمپل ہے بہت ہی آسان ہے اس میں کوئی چیز مشکل نہیں ہے اس میں کوئی چیز ٹیپکل نہیں ہے پس آپ لوگ صرف سنتے رہے لکھتے رہے اور نوٹ کرتے رہے ایک زور سپور کیا ہے نا سے زائر ہے ایک ایسے سپور جو سل کے باہر ہو جو بیکٹریہ سل کے باہر بناتے ہیں تو اس میں کیا ایسے مشکل ہے سپورز ڈیولپ سپورز بند جاتا ہے یہ کیا سپور ہے اب سپور تو میں نے پہلے سپور کو ڈیفائن کیا سپور کیا ہے اس کا سٹکچر کیا ہے پھر سپور کون سا پھر اگزو سپور کیا ہے اب گرام پازیٹیو بیکٹریہ میں موجود ہوتا ہے لانگ ٹیویول سکچر جے آر کا دیکھ آرکالٹ یعنی اگر ایک پیلیمنٹ ہے ایک ٹیوب بنا لیتے سب سے پہلے ایک لانگ سیک بیکٹریہ ہے ویجیٹیو سل ہے یہ ویجیٹیو سل ایک ٹیوب بنا لیتے ہیں اس طرح ایک بڑا سا ٹیوب بن گیا ٹیوب بن گیا اس ٹیوب کو ہم پیلیمنٹ کہتے ہیں یہ پیلیمنٹ جو ہے بعد میں پیلیمنٹ ڈیپرنشیٹڈ انٹو تک والڈ ریزسٹنگ سٹکچر دیو ٹیوب پور نیوٹرنس دی آرکالٹ اگزو سپور اب ایک سخت ٹیوب بن گیا اس کو پر جو ہے تک والڈ آیا لیئر آیا ایک سخت لیئر بن گیا اس کے اوپر اس طرح بعد میں اس کے اندر نیوٹرنس کی بھی کمی ہو اور یہ ایک چینج ہو جاتے ہیں باہر سل کے باہر یعنی بکٹریہ کے باہر ایک اور لیئر بن جاتے ہیں ایک اور ٹیوب بن جاتے ہیں یہ کس ویکٹرم ہے یہ ایکٹینو مایسیٹس میں موجود ہوتا ہے بہت ہی سیمپل ہے بہت ہی آسان ہے اب آتے ہیں سسٹ اکثر سنس بہت کنفیوز ہوتا ہے کہ سسٹ کیا ہے پہلا چیز دماغ میں رہو سپور بالکل نہیں آپ لوگوں کو مطلب ایک ایسے سیل جو میٹا بولیکلی جو ہیں انیکٹیو خواہ میں موجود ہوتا ہے تو اس کو کہا کہتے ہیں پہلا چیز موجود ہوتا ہے پرس ٹپ میں کیا کرتے ہیں سائٹوپلاسم کنٹکٹ ہو جاتے ہیں بیکٹریہ ہے یہ بھی بیکٹریہ ہے پہلا چیز ٹپ میں سائٹوپلاسم کنٹکٹ ہو جاتے ہیں سائٹوپلاسم چوٹا ہو جاتے ہیں اوکے میں ہی در بنا لوں کہ سائٹوپلاسم کیا ہوا چوٹا ہوا سیکن سپ سلوال تکن انسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس کیوں پر ایک لیر آ جانتے ہیں لیکٹریا کے سیٹو بلازم جو ہے وہ جوٹا ہو جاتا ہے کنٹرکٹ ہو جاتا ہے اس کو اوپر ایک اور لیر آ جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں سیسٹ کہتے ہیں یہ جو ہے آئی ٹیمپریچر اس پر کوئی اثر نہ کرے ٹک ہے اس کی خلاف ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں ایک سیسٹ کہتے ہیں جو ہے ایزوٹو بیکٹر ایک ایگزمپل ہے سیسٹ کی تو بہت سیمپل بہت آسان لیکچر تھا آج کے لیکچر میں ہم نے بیکٹریل سپور کے بات کے سپور کیا ہے انڈو سپور کیا ہے ایک زو سپور کیا ہے اگر اس لیکچر سے آپ کو کچھ پائدہ ہوا ہے تو لازمی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اپنا خیال لکھیں اور اس کا بھی خیال لکھیں جس کا کوئی خیال لکھتے ہیں اور مجھے اپنا دعا میں لازمی یاد رکھیں